موسیقی یہ ویڈیو آپ نے دیکھا اس ویڈیو کی پیچھے کی کہانی میں آپ کو سناتا ہوں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اس لیے ویڈیو کو اس کی بلکل مت کرنا یہ ویڈیو یہاں کا نہیں ہے یہ باہر ملک کا ہے بتا جا رہا ہے کہ یہ یوکے کا ہے اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ایک مسلمان کے دکان پر ایک چور موبائل چوری کرنی کی نیت سے آتا ہے اور پھر موبائل بتانی کے لیے کہتا ہے دکاندار موبائل بتاتا ہے جب موبائل چور ہاتھ میں لیتا ہے اور اپنے چوری کرنے کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے جب اس کو لگتا ہے کہ یہ وقت صحیح ہے تو وہ دروازے کی طرف تیزی سے بھاگتا ہے لیکن دروازے ایٹومیٹک ہوتے ہیں جس کا ریموٹ کنٹرول دکاندار کے پاس ہوتا ہے اور وہ دروازے کے پاس جا کر اٹک جاتا ہے چور سمجھ جاتا ہے کہ اب وہ بری طرح پھز گیا ہے اس کی چوری صاف صاف پکڑی گئی ہے وہ خاموشی سے واپس آتا ہے اور امانداری سے موبائل واپس کرتا ہے اس کو لگتا ہے کہ اب میری بری طریقے سے پٹائی ہوگی پولیس کو بلائے جائے گا مجھے جیل بھیج دیا جائے گا لیکن دنیا نے الگ ہی منظر دیکھا جب وہ چور دروازے کی طرف بلکل یعنی شرمندگی کے ساتھ جاتا ہے تو دکاندار ریموٹ کنٹرول کے ذریعے دروازے کھول دیتا ہے یعنی چور کو جانے دیتا ہے یعنی اس کو معاف کر دیتا ہے اور وہ چور ڈرہ سہما باہر نکل جاتا ہے جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو لوگ اس دکاندار سے بہت متاثر ہوئے لیکن میں آپ کو بتاؤں اس دکاندار نے صرف اتنا ہی بھلا کام نہیں کیا بلکہ ایک حیرانی کی بات اور بھی ہے جب دکاندار نے چور کو تلاش کرنا شروع کیا اور جب وہ چور نہ ملا تو دکاندار نے ایک لیٹر جاری کیا اور کہا کہ بھائی اگر تُو نے چوری مجبوری اور بھوک کی وجہ سے کی ہے یعنی چوری کرنا تیری اگر مجبوری ہے تجھے اگر کھانا نہیں ہے تو ہم تیری مدد کرنے کو تیار ہے چور بھائی تُم جہاں بھی ہو تم ہمیں آکر اس طور پر دکان پر آکر مل سکتے ہو ہم تمہاری مدد کریں گے اور اس دکاندار نے آخیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث بھی کوٹ کی کہ تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا بہت سارے لوگ اب یہ کہیں گے کہ دکاندار نے بہت اچھا کیا ایک دنیا کو ایک اچھا میسج دیا کہ اس چور کو معاف کر دیا اور اس کی مدد کے لیے آگے بھی آیا اور اس چور کی مجبوری کو سمجھا اور کچھ لوگ کہیں گے کہ ایسے چور کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا ایسے تو وہ اور دکانوں میں چوری کرے گا اس کی حمد بڑے گی اس کو پیٹ پیٹ کر پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے تھا بہرحال جتنی مو اتنی باتیں لیکن میرے حساب سے دونوں کی رائے صحیح بھی ہیں لیکن اب دکاندار کی مرضی وہ چاہتا تو اسے پکڑوا دیتا لیکن اس نے معاف کرنے کا راستہ اختیار کیا بلکہ صرف معافی نہیں کیا اس کے مدد کا اعلان بھی کیا لیکن یہاں پر مجھے کسی کی بڑی ایک اچھی بات یاد آتی ہے کہ اگر مجبوری سے اور بھوک سے پریشان ہو کر کوئی چور اگر روٹی چوری کرتا ہے تو ہاتھ چور کے نہیں وقت کے بادشاہ کے کٹنے چاہیے کیونکہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اگر ریایہ جنتہ بھوک سے پریشان ہے بے روزگاری سے پریشان ہے اور اگر وہ چوری کرنے پر قتل کرنے پر مرڈر کرنے پر یا دھوکہ دینے پر امادہ ہو گئی ہے تو وقت کے بادشاہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو ان حالات سے ان مجبوریوں سے باہر نکالیں تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طبعے نبوی کا بہترین نسخہ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے پندرہ سے پچیس ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں نو آٹ نو زیرو نو چھے تین سات پانچ سات تکمیلی فود پروڈکس پرائیوٹ لیمٹیڈ مالے گاؤں انڈیا بہرحال سزا دینا بہت آسان ہے کسی کو پیر دینا بہت آسان ہے پولیس کے حوالے کر دینا اور جیل میں ڈلوا دینا بہت آسان ہے لیکن سب سے مشکل کام ہے اپنے کسی مجرم کو معاف کر دینا ہوگی آج کے زمانے میں جب اپنے اور بیگانے لوگوں کی نظر میں سب برابر ہو گئے بلکہ آج کے زمانے میں یہ کہا جاتا ہے کہ باپ نہ بھیا سب سے بڑا روپیہ لیکن معاف کر دینا یہ بڑی خوبی کی بات ہے مجھے تو برسنلی اس دکاندار کا یہ رویہ بہت اچھا لگا وہ بھی ایسے زمانے میں جب اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازشیں زور پر ہے ایسے حالات میں دنیا کے سامنے ایسا میسج دنیا کو دینا اور معاف کر دینا اپنی رحم دلی اپنی دریا دلی کا ثبوت دینا اس سے ایک اچھا میسج لوگوں تک پہنچا ہے آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں کیا دکاندار نے صحیح کیا یا کیا اسے یہ رویہ اپنانا چاہیے تھا یا اسے پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے تھا میری رائے میں تو وہ صحیح کیا لیکن آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں وہ بہت امپورڈنٹ ہوتی ہے کیونکہ لوگوں کی سوچ اور لوگوں کے ذہنوں میں باتیں الگ الگ آتی ہیں اور کسی کسی کی ذہن میں بہت اچھی باتیں بھی آتی ہیں واقعی میں جب آپ لوگوں کے کمنٹ میں پڑھتا ہوں تو مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو آپ بھی آج کے ویڈیو کے معاملے میں بتائے کہ دکاندار نے جو رویہ اختیار کیا وہ صحیح کیا یا غلط کیا میں آپ کے کمنٹ کا انتظار کر رہا ہوں اور میں یاد رکھو میں آپ کے سب کمنٹ پڑھتا ہوں وہ تو جواب اس لیے نہیں دیتا کہ ایک کو جواب دیا تو دوسرے کو برا لگ جائے گا لیکن میں سب کے کمنٹ پڑھتا ہوں ٹھیک ہے چلیے مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تب تک میرے لیے پوری امت کے لیے پوری انسانیت پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیرے ملک بھارت کے لیے یہاں کی امن و شانتی و ترقی انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہماری عدیلیات کی تجارت کر کے آپ ہر مہنے کافی روپیا کما سکتے ہیں ابھی رابطہ کریں ایٹ زیرو ڈبل فائی ڈو ایٹ تیون تھیری ایٹ تھیری موسیقی